جی اسلام علیکم ویورز آج ہے جی کیک کی ریسپی یہ دیکھیں جی ہم نے کیک کو کیسے جانا وہ کریم کیک بنانا ہے اس طریقے سے کریم کریم لگا لی کریم لگانے کے بعد یہ ہم نے اس میں مینگوز یا کوئی بھی فروٹ آپ کے پاس ہو اس کے لئے لگا کے اس کے بعد دوبارہ کریم کے لئے لگا کے دوبارہ کیک کا پیسٹا کیے گا اور یہ پھر کریم کو سیٹ کیا ہم لوگوں نے کریم کو سیٹ کرنے کے بعد کوئی بھی آپ کے پاس فروٹ ہو وہ آپ لگا سکتا ہے میرے پاس یہ تھے تو میں یہ لگا رہی ہوں دوبارہ کریم کی لئے لگائیں گے کریم کی لئے لگانے کے بعد دوبارہ ہم اس کے اوپر جو ہے وہ کیک لگائیں گے جو پلین کیک ہوتا ہے یہ جتنی بھی آپ کے پاس جو جو چیزیں ہوں وہ آپ اس میں فوٹس چوکلٹس وغیرہ کسی کا بھی آپ چیز کا یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ دیکھئے جی اس طریقے سے آپ نے اس کو لئیرز دینی ہے کریم کی لئیرز ساتھ ساتھ آپ کے پاس یہ جو کیک میکر ہوتا ہے وہ لازمی ٹرے ہونی چاہیے آپ کے پاس کانکہ آپ اس کو ساتھ س کماتے جائیں گے ٹرے کو تو یہ اویسلی ہوت بہت اس طریقے سے اس کی کوریج ہوتی جائیں گے تو یہ جی یہ کیک بنا لیا ہم نے اب ہم اس کے اوپر ڈیکوریشن کریں گے تو یہ ڈیکوریٹ کرنے کے لئے آپ کو پتہ ہے کہ یہ ہم نے نیپلز لگائیں اس کے آگے ٹھیک ہے یہ جو کون لی اور اس کے آگے جو ٹولز ہوتے ہیں وہ آپ لگا لیں اور یہ اس طریقے سے آپ کسی بھی طریقے سے یہ فوٹس کی جانا میں نے اس کے اوپر ٹاپنگ ہی ہے آپ فوٹس کی کر سکتے ہیں آپ کا دل چا ہی تو آپ چاکلیٹ کی کر لیں کسی بھی چیز کی ٹاپنگ آپ اپنی مرجی سے اپنے فریور کے مطابق کر سکتے ہیں آپ نے پریسٹ کے مطابق تو یہ اب میں اس کے اوپر چاکلیٹ کے نچے لگا رہی ہوں ٹھیک ہے تو یہ جی میلٹڈ چاکلیٹس دیں اس کے اوپر جو میں نے لگائی اور یہ میں اس کے اوپر فائنلی لگا رہی ہوں بسکٹس بسکٹس کے ٹاپنگ کرنے کے بعد یہ جی یہ ہے میری فکی کی فائنل لک اب آپ کے سامنے آتی ہے انشاءاللہ اللہ حب سو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی تو یہ امیزنگ ریسیپی کو لائک کیجئے شیئر کیجئے کمنٹ کیجئے thank you so much for watching اللہ حافظ